سید و حافیت کے ساتھ ہوں گے بائنینس میں ایک امپورٹنٹ اپ ڈیٹ ہے اور یہ بڑی کمال کا فیچر ہے سپیشلی طور پر آن میمبرز کے لیے جن کے پاس ایسٹ سے زیادہ پڑے ہوتے ہیں ان کے بائنینس میں لیکن سٹیل خطرہ ہوتا ہے کوئی میرے فیک ایمیل یا جی میل یا اس طریقے سے میرا کوڈ پاسورٹ تو جی میل ہیک ہو جاتے ہیں تو یہ نہ ہو کہ میرا پاسورٹ ہیک ہو جائے اور مجھے یہاں سم ٹائمز کیا ہوتا ہے کہ ہمیں ایمیل اس طریقے سے آتے ہیں لگے اس طریقے سے رہا ہوتا ہے کہ یار وہ بائنینس کی طرف سے افیشل ایمیل ہے کیونکہ پروفیشنل جب ایمیل بنائی جاتی ہے اس کا ایک پراپر فارمیٹ ہوتا ہے تو جب ہمیں سینڈ ہوتے ہیں تو ہم سمجھے ہیں یہ تو بائنینس نے کہا ہے چلے ٹھیک ہے جو بائنینس نے کہا ہے وہ تو ہمارے لیے حکم ہو گیا یا ہم نے اس کو ماننا ہی ماننا ہے اگر اس نے کہا ہے کہ اس لنک پر کلک کریں تو ہم کلک کر لیتے ہیں تو ایسے چیزوں سے بچنے کے لیے بائنینس نے یہ والا کام انٹی فیشنگ کوڈ جو ہے وہ لانچ کیا ہے کہ آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یار یہ والی ایمیل جو ہے بائنینس کی طرف سے آئی ہے یا کسی نے فیک سینڈ کیا دوبارہ سمجھے گا کیسے کیونکہ یہ جب آپ کوڈ ایکٹیویٹ کر دو گے تو اس ایمیل میں وہ سپیشلائزڈ کوڈ انٹر ہوا ہوگا ہر دفعہ جب بائنینس کی طرف سے ایمیل آئے گی تو وہ کوڈ انٹر ہو گیا وہ کوڈ صرف آپ کو پتہ ہے یا بائنینس کو پتہ ہے تیسرے بندے کو وہ کوڈ نہیں پتا چل سکتا میں اگزمپل کے طور پر آپ کو دکھا دیتا ہوں جس طریقے سے میں کوئو کوئن میں ایک اپنا جو ہے انٹی فیشنگ کوڈ لگایا ہوا ہے اب یہ اس سے پہلے کسی بھی بندے کو نہیں پتا تھا میں اس ویڈیو کا بعد چینج کر لوں گا لیکن جب بھی مجھے کوکون کی طرف سے کوئی بھی ایس ایمیس آئے گا کہ یار یہ ہوا ہے یہ ہوا ہے اگر کوئی مجھے اور کوڈ آ رہا ہے مجھے کہہ رہا ہے اس لنک پر کلک کرو تو مجھے یاد ہے کہ میرا یہ کوڈ ہے ایک اور اس کوڈ یہ جب یہ کوڈ آئے گا کوکون کی ایمیل کے ساتھ تو وہ ایمیل جو ہے وہ کوئی کی اپنی ایمیل ہے اب ایمیل کا رواج ہماری کنٹریز میں تو کم ہے لیکن جب ویسٹ کنٹریز میں جو ہے ہیسٹ کنٹریز میں جو ہے اس کا رواج زیادہ ہے اس لئے یہ بڑا ایمپورٹنٹ ہے اب آپ کو اتنی چیز سمجھ آگی لیکن اب ہم نے اس کو ایکٹیویٹ کس طریقے سے کرنا ہے تو اس سے آگے چلنے سے پہلے آپ سے ہزارش ہے کہ ہمارے چینل پر نہیں ہے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا ویڈیو اچھی لگے انفرمیٹیو لگے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے گا اور اگر آپ بھی آپ کرپٹو کے اے ڈراپ سے ارننگ کرنا چاہ رہے ہیں ہمارے ٹیلیگرام چینل کرپٹو بید فضل کو لازمی فولو کر لیجئے گا تاکہ آپ کو ویریفائیڈ کرپٹو کے اے ڈراپ سے ٹائم لی ملتے رہے اور ان کی اپ ڈیٹ ملتی رہے اور کرپٹو کے اے ڈراپ سے ارننگ کر سکیں چلتے ہیں ہم نے مین ٹاپے کی طرف سمپلی آپ نے کرنا کیا ہے جیسے ہی آپ کے سامنے یہ والا اپشن آئے تو ہم نے اس اپشن پہ جو ہے وہ کلک کر دینا ہے ایکٹیویٹ نو ویڈیو شروع میں سٹارٹنگ میں زیادہ ہوگی لیکن بہت سارے دوستوں کو سمجھ ہی نہیں آتی کہ ہم نے یہ پرپس کرنا کیوں ہے ٹھیک ہے ویڈیو بنا دی لیکن بتاؤ دوستہ ہی بھئی یہ کرنا کیا ہوتا کیا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے سمپلی کیا کرنا ہے یہ والا جو ہے نیچے کلک کر دینا مجھے امید ہے کہ آپ کو جو ہے وہ سمجھ آگئی ہوگی یہاں پہ میں سپیشلائز کریکٹر لکھنا ہے تو آپ نے یہ والا جو ہے وہ سپیشلائز اب سپیشل قسم کا پاسپرڈ بنا لینا جس میں آپ کے اپل لیٹرز ہوں لوڈ لیٹرز ہوں کیپیٹل لیٹر ہوں سمال لیٹرز ہوں پھر میت کے لیٹر ہوں وان ٹو تھری پھر سپیشلائز لیٹر ہیشٹیگ الفا اس طریقے سے ٹھیک ہے جس طریقے سے ہم آپ کو کر کے دکھا دیں وان ٹو تھری کہ اس کو کپیٹل کر لیتے ہیں زیڈ 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 ایکس ٹھیک ہے آپ اپنے حساب سے اس کو بنا لی دیئے گا تو یہ جو ہے وہ آپ سبمیٹ کر سکتے لیکن میں اس کو ایک جگہ سے کینسل کر کے ادھر ایک سپیشلائز کریکٹر ٹھیک ہے انڈر اوٹ انڈر سکور ڈال دیتا ہوں تاکہ آپ دیکھیں تو یہ میرے سارے کے سارے کریکٹرز پورے ہوگے لیکن میں اس کو چینج کر لیتا ہوں اپنے حساب سے آپ نے بھی وہی رکھنا ہے جو آپ کو سوٹ کریں تو جیسے ہی آپ اپلائے کریں گے اگر آپ کا یہاں پہ کوئی پاسورٹ وغیرہ یا ای میل یا جو بھی لگا ہوا وہ آپ کے کہے گا بھائی اس کو ایک دفعہ ویریفائی کر لو آپ خود ہی ہو میں اس کو سیمبلی ویریفائی کر لیتا ہوں تو یہ میرا کوڈ لگ جائے گا تو جو بھی میں نے کوڈ لگا ہے آپ مجھے بتا رہا ہے کہ یہی آپ کا انٹی فیشنگ کوڈ ہے اور اگر اس میں چینج کرنا ہے تو یہ ہے مجھے امید ہے کہ آپ ویڈیو اچھی لگی ہوگی آپ کو میں نے پرپس کیا ہوتا ہے انٹی فیشنگ کوڈ ہوتا کیا ہے کیسے بلائی کرنا ہے تمام چیزیں بتا دیں اور اگر آپ چینج کرنا چاہ رہے ہو تو آپ یہاں سے جا کے چینج بھی کر سکتے ہو اپنا کیا رکھیے گا دعا میں یاد رکھیا کرپٹو گئی ڈراپس ایڈننگ کے لیے میرے ٹیلیگرام چینل کو لازمی فولو کر لیجئے گا اللہ حافظ